اسلام علیکم ڈیار سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کو کمپیوٹر فسٹر کے گیس کے پیپر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ موسٹ ہی ایمپورٹنٹ شارٹ کوشن اور لانگ کوشن جو ہے وہ دیے گئی ہے میں نے بہت زیادہ ویب سائٹیں اور بکس وغیرے سرچ کی ہیں جس کی وجہ سے مجھے اتنے زیادہ ایمپورٹنٹ شارٹ کوشن اور لانگ کوشن نہیں مل رہتے جتنے مجھے تعلیم سٹی ڈاٹ کام کی ویب سائٹ سے جو ہے وہ مجھے مطلب کہ شارٹ کوشن اور لانگ کوشن جہاں وہ ملے ہیں وہ سٹوڈنٹس جو فیل ہونے کے چانس سے جن کے ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ انہی شارٹ کوشن کو تیار کر کے اور لانگ کوشن کو تیار کر کے اپنے نمبر جو ہے وہ ففتی سے سکسٹی کیا سیونٹی پرسنٹ تک اپنے نمبر جو ہے وہ امپروو کر سکتے ہیں چلتے ہیں چپٹر نمبر فسٹ کی جانب جو کہ شارٹ کوشن یہاں پہ گیون ہے سات سے آٹھ شارٹ کوشن یہاں پہ دیئے گئے ہیں یہ ویری ویری امپورٹنٹ ہے بٹ اینڈ بائٹ کے اندر دیفرنشیئٹ کرنا اسی طرح سے یہ چپٹر فسٹ کے شارٹ کوشن یہاں پہ دیئے گئے ہیں اس کے بعد چپٹر فسٹ کے جو لانگ کوشن ہے جو سٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ ہم پاس ہو جائیں ان سے میری ریکویسٹ ہے چپٹر سکس تک وہ یاد کر لیں ون سے سکس تک وہ اچھے نمبر جو ہے وہ اپنے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر وہ نہیں کرنا چاہتے انہی شارٹ کوشن اور لانگ کوشن کو تیار کر کے اپنے نمبر جو ہے وہ سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ تک اپنے نمبر جو ہے وہ امپروو کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ لانگ کوشن گیون ہے ڈیفائن سورس ڈیٹا ڈیٹا ڈیسٹ آؤٹ ڈیفرینٹ کٹیگریز آف ڈیس ڈیوائیس اس کے بعد دوسرا ہے ڈیفرینٹ پرینٹر ایمپیکٹ اور نون ایمپیکٹ پرینٹر کے اوپر بھی نوٹ آ سکتے ہیں اس کے بعد ہے ڈیفائن سوفٹیئر ڈیسکرز ڈیفرینٹ ٹائپ آف ڈیسپلی سکرین ڈیٹیل یہ اس طرح سے یہ ایک جو ہے چپٹر نمبر فسٹ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جس کے اندر میں نے شارٹ کوشن اور لانگ کوشن جو ہے وہ اس طرح سے بتائے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں چپٹر نمبر ٹو کی جانب جس کے شارٹ کوشن بھی what is internet what is state the purpose of ftp ڈیفائن بریج اسی طرح سے اس کے بھی شارٹ کوشن جو ہیں وہ سات سے آٹھ جو ہیں یہاں پہ گیون دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں چپٹر ٹو کی لانگ کوشن کی لانگ کوشن جو ہاں پہ تین گیون دیئے گئے ہیں چپٹر نمبر فسٹ کے اندر چار گیون گیا ہے لانگ کوشن اور چپٹر نمبر سیکنڈ کے اندر جو ہیں وہ تین لانگ کوشن یہاں پہ گیون ہے آپ انہیں کو تیار کر لینا وٹیز کمپیوٹر نیٹ ورک اور وٹیزی نیٹ ورک ٹپالوجی اور لاس پہ ہے وٹیزی رنگ ٹپالوجی جو کہ موسٹ ہی امپورٹن لانگ کوشن ہے چپٹر کا رنگ ٹپالوجی ٹھیک ہے موسٹی جو ہے ہر سال جا وہ رنگ ٹپالوجی کے اوپر جو ہے وہ نوٹ آ جاتا ہے آپ اسی طرح سے صرف ایک کو یاد نہیں کرنا بلکہ یہ تینوں کو یاد کرنا ہے چلتے ہیں چپٹر نمبر چپٹر نمبر تھرڈ کے اندر بھی ہم نے تین سے مطلب کے تین سے سات سے آٹھ جو ہیں ان کے شارٹ کوشن یہاں پہ دیے گئے اور ان کے علاوہ جو ہے تین سے چار جو ہیں وہ لانگ کوشن یہاں پہ گیون دیے گئے ہیں آپ انہیں کو یاد کرنا ہے شارٹ کوشن یہاں پہ کون سے ہیں وٹیزی سنکرونیس ٹانس میشن لسٹ آف تھری فیچر آف موڈرم ای ایس ای یونٹ اسی طرح سے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں سات آج جو ہیں وہ یہاں پہ جو ہے شارٹ کوشن گیون ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے دیکھیں گے فورڈ لانگ کوشن ہے چپٹر تھرڈ میں سے جیسا کہ نمبر فرسٹ کے طور پہ ہے ڈیفائن ڈیٹا ٹانس میشن موڈ سیکنڈ پہ ہے ڈیٹا کمیونکیشن اور تھرڈ پہ ہے ڈیٹا ٹانس میشن موڈ اور فورڈ پہ ہے ڈیٹا انکوڈنگ کے کس طرح سے انکوڈ کرنا ہوتا ہے ڈیٹا کو فردک پروسٹ کے اندر کیسے انکوڈ اور ڈی کوڈ کرتے ہیں یہ اس طرح سے یہ ایک لانگ کوشن ہے آپ بک کے چپٹر تھرڈ میں سے آپ جو ہے یہ لانگ کوشن دیکھ سکتے ہیں چلتے ہیں چپٹر فور کی جانے چپٹر فور کے اندر جو ہے یہ بھی سات سے آٹھ لانگ کوشن یہاں پہ کیون ہے اور تین سے چار جو ہے وہ یہاں پہ لانگ کوشن کیون ہے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں نمبر فرس شاڈ کوشن جو ہے وہ ڈیفائن کمپیوٹر ایسیڈ مینفیکچرنگ اور ڈیفائن سیمولیشن اسی طرح سے یہ فردر جو ہے یہ آپ نے رائٹ آؤٹ کرنے کرنے ہیں اور بک سے اپنے جو ہے یہ نشان آؤٹ کرنے ہے کہ کون کون سے شاڈ کوشن جو وہ یہاں پہ کیون ہے اس کے لانگ کوشن نو لانگ کوشن آف دس چپٹر چپٹر فور میں سے کوئی لانگ کوشن نہیں آئے گا جسٹ اور جسٹ آپ نے شاڈ کوشن تیار کرنے ہیں چپٹر فرس سیکنڈ تھرڑ فورت کے لانگ کوشن آپ نے نہیں کرنے اسی طرح سے آپ نے کرنا ہے چپٹر فائل کو دیکھنا ہے جیسے ہی چپٹر فائل کو دیکھیں گے اس طرح سے اس کے بھی مطلب کے شاڈ کوشن جو ہیں یہاں پہ ساتھ اٹھ گیون ہے ڈسٹینگوش بیٹوین سیریز اینڈ پیرلل کمپیرنگ کمپیلر اینڈ انٹر پلینر انٹر پریٹر اسی طرح سے یہ جو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شاڈ کوشن جو ہے آٹ نو جو ہیں یہاں پہ بھی اس طرح کے گیون ہے ٹھیک ہے آپ انہیں کو جسٹ جسٹ یاد کرنا ہے ریم ریم روم میں فرق کیا ہوتا ہے ڈیفرینشیٹ بیٹوین ایس ریم ڈی ریم اس طرح سے یہ بھی آپ نے شاڈ کوشن جو آپ نے تیار کر لینا ہے چپٹر فائیو کے لانگ کوشن صرف اور صرف دو لانگ کوشن یہاں پہ گیون ہے ڈیفائن کمپیوٹر لینگویج ڈسکس اٹس ٹائپس کمپیوٹر لینگویج کیا ہے اور اس کی ٹائپس جو ہیں وہ کتنی ہے اس کے بعد کمپیوٹر کو دیکھنا ہے اس کے بعد چپٹر نمبر سکس کے اوپر آ جانا ہے یہاں پہ چھ ساتھ چھاٹھ کوشن یہاں پہ گیون ہے آپ انہیں کو یاد کر لینا ہے اس کے علاوہ جو ہیں آپ نے لانگ کوشن تین سے چار لانگ کوشن یہاں پہ گیون ہے چپٹر سکس میں سے وہ بھی آپ نے کر لینا ہے اس کے بعد چلتے ہیں چپٹر سیون ایٹ نائن ٹین کے اوپر آپ نہ یاد کریں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف اور صرف چپٹر سکس تک تیار کر لیں اس سے بھی آپ کے نمبر جو ہیں وہ ایٹی پرسنٹ تک آپ کے نمبر جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ایکسٹرا مطلب کہ پیئرنگ سکیم کے مطابق جو ہوتا ہے وہ چپٹر سکس سے بچے تیار کرنے کیا تو اس کے نمبر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے اگر بچے چاہتے ہیں کہ ادھر جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے بھی ایکسٹرا جو ہے وہ ہم نے تیار کرنا ہے چیزیں سلیبس وغیرہ تو وہ اس طرح سے وہ بچے جو ہم تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چپٹر سیون کے اوپر آ جائیں چپٹر سیون کے اوپر بھی پانچ چھے شارٹ کوشن یہاں پہ گیون ہے مینوفیکچر بغیرہ ملٹی تاسٹنگ اس طرح سے یہ شارٹ کوشن جو ہوتیار کر سکتے ہیں اور لاسٹ پہ ان کے تین لانگ کوشن یہاں پہ گیون ہے ڈیفائن ورڈ پروسیسر، ستیر ڈیوز آف کلپ بورڈ ڈ ایمیس ورڈ لیسٹ یعنی فورڈ کیچر آف دس سیمپل ورڈ آف پروسیسر یہ اس طرح سے چپٹر سیون کے شارٹ کوشن اور لانگ کوشن ہے چپٹر ایٹ کے لانگ کوشن نہیں ہے صرف اور صرف ان کے شارٹ کوشن ہے پانچ شارٹ کوشن یہاں پہ گیون ہے آپ انہی اگل ہمیں لگ سکتے ہیں چپٹر نمبر نائن چپٹر جو ہمارے پاس ہے وہ نا 커�ہ بھی نہیں نہیں اور شکل چار بانچ یہاں پر چپٹر 10 کے اوپر آ آ جاتے ہیں چپٹر 10 کے اوپر کیا ہے اس کے لان کوشن نہیں ہیں یو تمہam معنی ویڈیو عمید یہ ویڈیو آپ مجمعین لمتا روم یہاں باتے ہیں اس قسار دو جہاں کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم نے جسٹ پاس اوڈ کرنا ہے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چپٹر فائیو تک جو ہے وہ آپ کو فائیو یا سکس تک آپ تیار کر لیں انہی میں سے شار کوشن اور لانگ کوشن آپ کے جو نمبر ہوں گے وہ ایٹی سے ایٹی فائیو پرسنٹ تک جو ہے وہ آپ کے نمبر جو ہوا سکتے ہیں ٹھیک ہے امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے ہمارے چینل گلوبل اکیڈمی ون ٹو کو سبکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہماری نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو آسانی سے جو ہے وہ ملتی رہے ہوکے اللہ حافظ اپنا کیا رکھے گا